اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ قدیر حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیر ٹریکٹر یوٹیوب چینل ابھی میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ارساس اٹھائیس بارہ پچانوے مادل ہے یہ ٹریکٹر اس ٹریکٹر کا مکمل ریویو اس ویڈیو میں مجود ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو اس ٹریکٹر کا مکمل ریویو ابھی میں آپ کو کروا دیتا ہوں اس ٹریکٹر کے ساتھ جو سمان ہے چھات اور ہوک اس ٹریکٹر کے ساتھ ہے سلف سٹار ٹریکٹر ہے ابھی اس ٹریکٹر کا ساؤنڈ وغیرہ ابھی آپ کو سنایا جائے گا تو باقی سب سے پہلے ہم اوپر سے شروع کر لیتے ہیں چھاتی اس ٹریکٹر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس ٹریکٹر کا جو مرگارڈ وغیرہ ان کی کنڈیشن وغیرہ ابھی آپ لوگ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے باقی یہاں سے اس کا مرگارڈ ویلڈنگ کیا گیا ہے ٹھیک پروفیکٹا علت میں موجود ہے باقی اس ٹریکٹر کے ٹائر وغیرہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹائر تقریباً آدھے ٹائر ہیں اس ٹریکٹر کے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بارہ چار اٹھائیس کے ٹائر ہیں اس ٹریکٹر کے ٹھیک ہے اور پینتھر کے ٹائر ہیں ٹھیک ہے باقی ریم کی کنڈیشن وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریم کی کنڈیشن وغیرہ اچھی حالت میں موجود ہے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں نہ ہی ریم کہیں سے ٹیڑا کیا گیا ہے مطلب کہ ٹیڑا ہوا ہے کہیں سے ہٹ کر کے باقی ٹائر اور مرگارڈ وغیرہ میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اس کے بعد اس ٹریکٹر کا فرانٹ سے مکمل رویو دیکھ سکتے ہیں اس کی شیلڈines وغیرہ کلر باقی اس ٹریکٹر کی آپ لوگ فرانٹ ویڈ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے شیلڈہ وغیرہ اور باقی کی مکمل کنڈیشن وغیرہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں سٹیکر وغیرہ اس کے پھٹے ہوئے ہیں باقی اس کی چلیٹ وغیرہ مطلب کھراچی آئے ہوئے ہیں سکرچ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس ٹریکٹر کی بیٹری ہے بیٹری انسٹال ہے اس میں اور سلف سٹارٹ ٹریکٹر ہے یہ باقی آپ لوگ اوپر سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے فرنٹ ٹائر آپ کو دکھاتا جاؤں تو فرنٹ ٹائر اس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گڑی والے ٹائر ہیں باقی اس ٹریکٹر کریں وغیرہ بھی چیک کر لیں اس ٹریکٹر کے اندر سے سپنڈل وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ اس ٹریکٹر کے سپنڈل دیکھ سکتے ہیں باقی نیچے سے اس ٹریکٹر کی چیمبر دیکھ لیں اور اس ٹریکٹر کی سلفوگ ایریا اور باقی جرنیٹر میرے خیال سے تو یہ اس ٹریکٹر کا جنون کلر مجھے نہیں لگ رہا بلیک کلر اس کے اوپر کیا گیا کوٹنگ وغیرہ ٹھیک ہے اس ٹریکٹر پر کلر کیا گیا باقی اس ٹریکٹر کے یہ آپ لوگ پائدان وغیرہ ایکسیلیٹر اور بریک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں باقی ابھی یہاں سے اسکائل وغیرہ لے گیا وہ جیک ٹرالی والی اسمبلی لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے لے گیا اور ٹپا وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے زیادہ تار جو ٹرالی پر یوز کیے گئے ٹریکٹر ہیں ان کا یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے باقی یہاں سے اس کا یہ جو ہڈرالا کلیور کا پائپ ہوتا ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے یہ ویلڈنگ کیا گیا ہے باقی ہڈرالا کلیور دیکھ سکتے ہیں سیٹ کی کنڈیشن اتنی خاص نہیں ہے اس کے اندر وہ جو فوم وغیرہ لگائی گی باقی آپ لوگ اس ٹریکٹر کا سٹیرنگ ویل اور ڈیش بورڈ چیک کر لیں ڈیش بورڈ کی بھی اتنی کوئی خاص کنڈیشن وغیرہ نہیں ہے باقی اس کا سوچ سلسٹارٹ کا دوسری سائیڈ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے سائیڈ اس ٹریکٹر کی دکھا دیتا ہوں آپ کو تو فائنلی ابھی میں اس ٹریکٹر کی بیک سائیڈ پر آ رہا ہوں تو جی آپ لوگ اس ٹریکٹر کی بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ٹائر میں آپ کو پہلے ہی بتا جکا ہوں آدھے ٹائر ہیں میرے خیال تو آدھے سے تھوڑے زیادہ ہی ہیں گوڑی وغیرہ لیکن ویڈیو میں آپ کو کم بھی نظر آئیں گے باقی اس ٹریکٹر کی یہ جو ٹیوب وغیرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے ہوک اس ٹریکٹر میں کچھ اس طرح کی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے چھوٹی ہوک استعمال کی گئی ہے دوسری طرف کی بھی ٹیوب آپ کو چیک کر لیں باقی یہاں سے لنک ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ ویڈنگ کی گئی ہے باقی یہاں سے بھی اس کی لنک ٹوٹی ہوئی ہے باقی یہ بھی لنک نیچے راڑ لگایا گیا اس کے اوپر بھی اور اس طرف اس سائیڈ کی لنک جو انسی ہے یہ ٹھیک آلد میں موجود ہے باقی پیچھے سے پچھلا حصہ میں نے مکمل ہی آپ لوگ اسے شیئر کر دی ہے تو دوسری سائیڈ بھی آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں پچانوے مارڈل ہے یہ اُرسس پہلے اس طرف کا آپ لوگ ریم دیکھ سکتے ہیں اس ٹریکٹر کا اس طرف کا ریم جی انسا ہے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے گلہ ہوئا ہے اور یہاں سے ٹوٹا ہوئا ہے یہ اوپر ایکسٹرا شیٹ وغیرہ لگا کر ویلڈنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے چادر وغیرہ لگا کر اوپر باقی اس طرف کا مرگارڈ اور پیدان ایریا چیک کر لیں ٹول بوکس اس میں موجود ہے تو باقی کی کنڈیشن وغیرہ آپ سے میں نے آپ کو دکھا دی ہے اس طرف سے اس ٹریکٹر کا یہ جو گیر بوکس اور باقی کی کنڈیشن وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریکٹر کی چیمبر دیکھ سکتے ہیں اس ٹریکٹر کی یہاں سے چیمبر ٹوٹی ہوئی ہے اگر آپ کو نظر آ جائے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہاں پر جو تریڈ وغیرہ وہ آئی ہوئی ہے لیکن واضح نظر نہیں آ رہی کیمرے میں بھی تو یہ میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دی ہے اگر آپ یہ ٹریکٹر خدیریاں چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ کو یہ ویلڈنگ کروانی پڑے گی یا پھر تریڈ تو تھوڑی ایک ہی ہے ویلڈنگ ہو کے زیارہ ہو جائے گا لیکن کافی زیادہ تریڈ ایک دو اوپر ہو تو پھر آپ کو یہ چیمبر نیو ڈالنی پڑے گی باقی اس ٹریکٹر کا آپ لوگ پاور سٹیر اور دوسرا ڈیلفی کا جو ڈیزل پامپ ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیلفی کا نہیں یہ ارسس نے کوئی اور ہی کمپنی کا لگایا ہوئا ہے تو ڈیزل فیلٹر اور اندر سے اس ٹریکٹر کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس کی جو شیلے مگ رہے یہ اوپر نہیں ہو رہی تو ویسے میں نے آپ لوگ کو اس ٹریکٹر کا جو سپنڈل وغیرہ وہ دکھا دیا اور اس طرف سے بھی اس ٹریکٹر کا رہے میں دیکھ سکتے ہیں فرانٹ سائی پر آ جاتا ہوں تو فرانٹ سائیڈ سے یہ ٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں فرانٹ سے کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نمبر اس ٹریکٹر کو لگا ہوئے میرے خیال سے تو سیالکوٹ کا لگا ہوئے باقی اس ٹریکٹر کے مکمل کنڈیشن وغیرہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے اٹھسس پچانوے مادل ٹھیک ہے اس ٹریکٹر کی ڈمانڈ چار لاکھ کر رہے ہیں لیکن اس میں کمی بیشی ہو جائے گی ڈسکرپشن میں نمبر مجود ہے آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے یہ ٹریکٹر خرید سکتے ہیں تو باقی یہاں پر اور بھی ٹریکٹرز مجود ہیں چہترہیس ٹریکٹر مجود ہیں یہاں پر 85 ٹریکٹر ملت ملت کا مجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 240 ٹریکٹرز بھی یہاں پر مجود ہیں اگر آپ کسی بھی قسم کا ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کہ نمبر پر آپ تاکار کے آپ لوگ مزید انفرمیشن اصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب ہم اس ٹریکٹر کا ساؤنڈ وغیرہ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس ٹریکٹر کا سویچی جنسر وہ دوسری سائیڈ پر ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریس تھوڑی کم ہے ہمارے چینل پر ہوتا ہے یہ ارسس ٹریکٹر 95 مادل اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی ہے آپ کو میں نے سنا دیا ہے تو چار لاکھ اس کی ڈمانڈ کر رہے ہیں ڈسکرپشن میں نمبر مجود ہے آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے یہ ٹریکٹر خرید سکتے ہیں تو اب آپ کا ہوسٹ قدیر حسین آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ